نبیین بحبیبه المصطفی ومنع علی المؤمنین بطبیبه المجتبہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا اصحابه الراشدین الكاملین الحادین المادیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعلكم علیه اجراً الا المودة فی القربہ صدق اللہ مولانا الازیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہواللزین آمنون صلو علیہ وسلم متسلیما فریع السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وَوَلْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَ شَفَاعْتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِي مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْسَقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمِي سُمَّ الرِّدَاءً أَبُوْ بَكْرٍ وَأَنْ عُمَرَ وَأَنْ عَلِجٍّ وَأَنْ عُسْمَانَ ذِلْقَرَمِ رسالت کی خوشبو ہر سو پھیلا کے دم لیں گے توحید و رسالت کی خوشبو ہر سو پھیلا کے دم لیں گے ہم فکر مدینہ کا پرجم ہر سو لہرا کے دم لیں گے اور ہم بانٹ کے نور دماغوں میں اور ڈال کے تیل چراغوں میں اس دیس کے چپے چپے سے ظلمت کو مٹا کے دم لیں گے اور میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے مکروز ہے میری جان ابھی ہم کرز چکا کے دم لیں گے اور نہ روئے نہ سستائیں گے شوق سے منزل پائیں گے نہ روئے نہ سستائیں گے شوق سے منزل پائیں گے گر رب نے محلت دی عاصف ہر ظلم میں ٹا کے دم لیں گے بعد از حمد و سنات اللہ جل جلالہ وآزم شانہ وآم نوالہ وآدم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و سنات حضور مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہیتی کرم فرما بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں بالخصوص محقق اہل سنت مبلغ اسلام عالمی شورت جافتہ خطیب میری مراد حضرت علامہ زفر محمود مجددی فراشوی ساکھ خطیب آدم برطانیہ اور بھی جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں اور میرے بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں کلام کا آغاز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام سے کر رہا ہوں اور اس سے پہلے ایک جملہ آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا جاؤں کچھ لوگوں نے مجھ پر فتوہ لگا دیا ہے کل کی محفل کے کہ نعرہ تحقیق پہلے لگوایا نعرہ حیدری باغ میں لگایا الحمدللہ یہ سنیوں کا خادم اور ایسے علماء کا خادم کی حسیت سے علال اعلان کہتا ہوں مسجد ہے تو مسجد جاتی ہے تو چلی جائے خطابت جاتی ہے تو چلی جائے آپ کے لئے خطیب بہت بڑے ہوں گے ہمارے لئے مسجدیں بڑی ہیں میں علال اعلان اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں نعرہ تحقیق میں بھی علی کا ذکر ہے علامہ ساں بیٹھے ہیں نعرہ تحقیق میں بھی علی کا ذکر ہے اور نعرہ حیدری میں بھی علی کا ذکر ہے ہم چار یاروں کو ماننے والے ہیں نعرہ حیدری کی سنی کا نعرہ ہے اور ایک جملہ علامہ صاحب فرما رہے تھے لیکن میں تلبیرم کی حسیت سے حرض کر دیتا ہوں حضرت ہم آل سنت صدیق عمر کو نبی کے در والا نہیں کہتے اس لیے کہ صدیق عمر وہ ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سرکار کے گھر میں دولہ بن کے آئے وہ بھی سرکار کے گھر والے ہیں اور جو جن کے گھر میں مصطفیٰ خود دولہ بن کے جاتے ہیں اگر ہم انہیں در والا کہیں تو بیعدوی ہوتی ہے ہم تو کہتے ہیں جس جس کا بھی تعلق مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ گیا آل سنت ان کا خادم اور غلام ہیں سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی مصطفیٰ سے ہے ہم ان کی بھی خادم اور غلام ہیں الحمدللہ ہماری محفظ قزینت بن رہے ہیں فخر السعادات پیر طریقت رہنماء شریعت مجہد آل سنت حضرت علامہ پیر سید وحید حسین شاہ صاحب حمدانی میں آپ کو اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں حضرت علامہ پیر سید وحید حسین شاہ صاحب حمدانی تو سنیے گا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے محفظ سے کہیے سبحان اللہ اس لیے کہ ہم حسین سے پیار کرنے والے ہیں وہ غلط انہوں نے بتا دیا کہ فراش والے یا کوئی اور حسین سے پیار کرنے والے نہیں ہیں آج بتاؤں گا ہر آل سنت حسین سے پیار کرتا ہے لیکن فرق یہ ہے ہم نبی کے صحابہ کی بھی غلام ہیں نبی کی آل کی بھی غلام ہیں فرق یہ کرنا چاہتے ہیں جنگی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں فرق اتنا ہے ہم تم صرف نبی کی آل سے پیار کرتے ہو ہم نبی کے صحابہ کی بھی غلام ہیں نبی کی آل کی بھی غلام ہیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے جبریل چھلاتے ہیں حسنین کے جولے کو کیا خوب کی نبیوں کا درباں بھی حسینی ہے اور گرنے نہیں دیتے ہیں کندوں سے نواسے کو کیا خوب کی نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے گرنے نہیں دیتے ہیں کندوں سے نواسے کو کیا خوب کی نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے